حعظ بلہ امن شریعت و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے جیسا کہ آپ سب بھائی جانتے ہیں کہ کروان موٹر کا مشن ہی یہ ہے کہ اپنے پیار کرنے والے بھائیوں دوستوں عزیزوں کو اچھی اور سستی گاڑیاں دینا تو ہمارے پاس جو جو گاڑیاں آتی ہیں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے جی ہر گاڑی کی مکمل ڈیٹیل سے ویڈیو لگائی جائے مکمل ڈیٹیل اس کی بتائی جائے اس کی گاڑی کی کیا کنڈیشن ہے کتنے پانی میں ہے ہر چیز آپ کو بتا کے ویڈیو لگانی پڑتی ہے کیوں کیونکہ ہم نے اپنا مشن ہی یہ بنایا ہے کہ کوئی بندہ ہماری وجہ سے کسی کو نقصار نہ ہو کیوں رنگزیب بھائی مارکیڑ میں لوگ آتے ہیں لوگ گاڑی کی کنڈیشن اور ہوتی ہے بتاتے کچھ ہیں اول ایکس پہ بھی ہم اکثر خود بھی گاڑیاں لینے جاتے ہیں اول ایکس پہ کنڈیشن ہوتی کچھ ہے پاس جاؤ تو کہتے ہیں ہم نے تو کروائی نہیں دی ہم نے تو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے تو جب لی تھی ہمیں بتایا گیا تھا اتنی گاڑی کی کنڈیشن ہے یہ کنڈیشن ہے تو بعد میں جب ہم چیک کرتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں بھائی جن یہ یہ فالٹ ہے وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو اس طرح ہے کہ جو اول ایکس پہ لوگ ایڈ لگاتے ہیں ہم ان کے لیے بھی یہ کہ یہ آپ کو ایک اشارتاً بات کر رہے ہیں کہ بھائی جب بھی آپ ایڈ لگاتے ہیں آپ ہر ایک بندے سے تک کوشش کریں کہ مارکیٹ میں جو بھی آپ کے نزدیک کوئی مکینک ہے کوئی ڈنٹر ہے کوئی پینٹر ہے اس سے ایک دفعہ پوچھ لیں بھائی میری گاڑی کتنی ایک رنگ ہے تاکہ جب ہم ایڈ دیکھ کے کوئی بندہ آئے کہنا یار کہ مجھے اس بندے نے غلط بلایا پھر بندہ ادھر نہ اس کو کچھ کہہ سکتا ہے اب ایک بندہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ خود بھی شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے اگلا بندہ بھی شرمندہ ہو رہا تھا یہ رہا بھی اس کو کیا کہیں ہم اتنے دور سے آئیں ہمارے صدر خود ہوا ہے پانچ سے چھے دفعہ اس طرح ہو چکے ہیں لیکن ہم کچھ بھی نہیں کہتے ہیں اب کیا کہیں اس لئے ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ بھائی جو چیز ہم بتائیں گے انشاءاللہ نائنٹی پائی پرسنٹ وہی ہو تاکہ دور سے آنے والا کسی بندے کو بھی کسی قسم کا مسئلہ پریشانی نہ ہو اس کو آنے جانے کا کرائے کا نقصان نہ ہو وہ آئے ڈیل کرے چلو پیسوں کی لچک میں ہو جاتی یہ بات جہاں در ہم فائنل کرتے ہیں وہاں پہ پانچ دس زار پر بندہ کہتا ہے یہ رہا ہم دور سے آئے ہیں آپ نے جو بتایا وہ اوکی ہے لیکن ہمیں پیار سے پانچ دس زار پر چھوڑ دیں وہ بندہ ایک اور بات ہوتی ہے لیکن یہ نہیں کہ بتائیں کچھ اور نکلے کچھ اور اگلا بندہ بھی نقصان اٹھائیں تو آج مہارے پاس آئیے جی دوزار دو مادل فل اپشن گاڑی مارکیڑ میں لوگ بہت پیسے مانگتے ہیں لیکن اس گاڑی کی انشاءاللہ آپ کو مکمل ڈیٹیل سے ویڈیو بتاتے ہیں پھر آخر میں اس کی پرائز بھی بتاتے ہیں مالک بھی مارے پاس موجود ہیں ان کی ہم نے پہلے بھی ایک گاڑی بیچی ہے لیکن اب بھی انشاءاللہ یہ دوسری گاڑی لے کر آئے ہیں اور آج یہ دو گاڑیاں لائے ہیں ایک ان کے اپنے ریلیٹیل میں سے امریکل سر کے قضل بھی ہے جو کہ باہر ہوتے ہیں تو انشاءاللہ باقی ہم ان سے ڈیٹیل ساری پوچھیں گے انہوں نے ہمیں کچھ بتایا ہے کچھ ہم ان کے موہ سے خود سنیں گے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو ابھی جی آپ کو گاڑی کی مکمل باہر سے ریویو کراتے ہیں جو بھی گاڑی کی کنڈیشن ہے گاڑی کی سیلیں کیسی ہیں انشاءاللہ آپ کو مکمل ڈیٹیل بتا کے اس کے بعد آپ کو ویڈیو اپلوڈ کریں گے پھر ہمارے جس بھائی کو بھی گاڑی پسند آتی ہے جو بیانہ کرتا ہے بیانہ کرے گاڑی کو پماند کرے گاڑی ڈیلیبر کرواتا ہے آئیں جو رنگزیب بھی شروع کرتے ہیں باہر سے گاڑی یہ بونٹ دیکھ لیجی بونٹ کیوں پر کوئی پوٹین نہیں ہے لیکر کی فوار ڈلیوی ہے صرف بونٹ پر یہ فینڈر دیکھ لیں اس فینڈر کی اوپر الکی سی پوٹین ہے کلر فیرڈ ہوا ہے گاڑی کا اور پیسے بہت انتہائی مناسب ہیں مرکیڈ کے ساپ سے کلر اس کا فیرڈ ہوا ہے آگے آجیں دروازوں پر دیکھ لیں کوئی پوٹین نہیں ہے لیکر فوار ڈلیوی ہے اس دروازے پہ بھی صرف لیکر فوار ہے چھات جینوان ہے چھات کی اوپر یہ بلیک پیپر لگا ہوئے دیکھ سکتے ہیں آپ الکا سا آپ کو تار کے لیے دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ صرف پیپر لگا ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ فینڈر ہے یہ دیکھیں یہ پیلر شلس کا اپنی جینوان آلد میں یہ اوپر ہونا پیلر کیا اس کے پیچھے پیچھے یہ الکی سی شاور ہوئی بھی ہے اور اسے کا پہ پوٹین ہے یہ اتنے اسے پہ پوٹین ہے لیکن گاڑی مین ایکسی ڈلیوی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ڈگی ٹھیک ہے ڈگی کی اوپر بھی الکی پھلکی پوٹین اور شاور بھی آیا گاڑی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ بھلا فینڈر اس فینڈر کی اوپر صرف فوار ڈلیوی ہے ٹھیک ہے پوٹین شوٹین نہیں ہے یہ دروازہ دیکھتے ہیں یہ دروازے دروازوں میں پوٹین شوٹین نہیں ہے گاڑی ٹھیک ہے ڈگی میں الکی سی آیا ہے اس فینڈر پہ آیا ہے ٹھیک ہے اگلے فینڈروں پہ آیا ہے باقی گاڑی تقریباً ٹھیک ہے ساری ساتھی ہے یہ دیکھیں اس پہ بھی آیا ہے پوٹین اس پہلے فینڈر پہ بھی آیا ہے اس پہ بھی آیا ہے ٹھیک ہے اب یہ کچھ سیلیں چیک کرواتے ہیں یہ گاڑی کی سیل چیک کریں یہ بلی سیل بلکل ٹھیک ہے یہ نیچے سے تھوڑی سی آیا ہے صرف اس دروازے کی ہے میرے خیال سے بس باقی ساری سیلوں نے گاڑی تھی یہ پانی کی وجہ سے زنگ پڑتا ہے گاڑی ایکسیڈنٹ نہیں ہے فٹ بورڈ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو بلکل نظر آرہا ہوگا بلکل پوری لینڈ بلکل جینوان ہے فٹ بورڈ پلر دیکھ لیں پورے پلر جینوان ہے ٹھیک ہے اندر نہیں ابھی دکھاؤ جو چیز میں دکھا رہا ہوں اس کو دکھاؤ پہلے یہ بلی سیل دیکھ لیں یہ سیل بلکل پوری ہے دیکھ لیں یہ لکہ سزنگ ہے صرف وہی پانی کی وجہ سے ٹھیک ہے فٹ بورڈ دیکھیں اس کا یہ فٹ بورڈ بھی بلکل جینوان ہے پلر دیکھ لیں پلر گلائی پوری جینوان ہے اچھا جی ٹیئر دیکھیں اس کے ٹیئر بلکل تقریباً اسی پرسنٹ ٹیئر ہے اچھے والے لگے میں اس کے بعد اگلے ٹیئر دیکھیں یہ بھی اسی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے رنگزیب بھائی آئیں جی اس طرح دروازے ابھی آپ کو اس دروازے کی سیل چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں اس دروازے کی سیل دیکھیں یہ بھی بلکل پوری ہے یہ نیچے سے تھوڑی سی ہے یہ اتنی سی باس ٹھیک ہے یہ بھی وہی زنگ کی وجہ سے باقی فٹ بورڈ دیکھیں فٹ بورڈ بلکل جینوان ہے اس کا دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ والی سیل دیکھیں یہ والی سیل بلکل پوری ہے اس میں کوئی زنگ شنگ نہیں ہے یہ فٹ بورڈ دیکھیں فٹ بورڈ بلکل جینوان ہے پاور ونڈو ہے پاور سٹیرنگ ہے ٹھیک ہے ڈگی آپ کو چیک کرواتے ہیں جب یہ دکھی کی سیلیں دیکھیں یہ ونید سیل تھوڑی سی ہے ایڈیمجر یہ اتنے سیسے میں ٹھیک ہے اور باقی یہ ونید ٹھیک ہے یہ بھی تھوڑی سی دیمجر مطلب کہ یہ جوڑ ونید دائمجر ہے یہ جوڑ آتا نا اس کا یہ ونید آتا ہے یہ ونید آتا ہے ٹھیک ہے باقی فرس دیکھ لیں فرس آپ کو دکھاتا ہوں نے فرس دیکھیں گاڑی تھوڑی یہ دیکھیں سٹیپنی بلکل نہیں یہ رنجے بھئی بلکل نیو ٹھیک ہے اس کے بعد اندر فرج دیکھ لیں یہ دیکھیں ادھر سے یہ الکا سا ایک جو ہے نا ہے سپارٹ لگا ہوئے بس باقی کوئی مین ایکسیڈنٹ نہیں ہے پیچھے سے ٹھیک ہے اس کے بعد اس طرف سے لیہاں پیچھے لیں بہت دنگی جیزیں سے پڑی نہیں ہے جی یہ دیکھیں یہ جوڑ بالکل صاف ہے کوئی مین ایکسیڈنٹ نہیں ہے یہ یہاں سے گاڑی ٹھیک ہے فرج وغیرہ سارے یہ کالنہ نے واش کرائی ہے تو ساری چیزیں گیری ہوئی ہے اس کی ٹھیک ہے چھوڑ چھوڑ یہ والی چھوڑ دیکھیں یہ جوڑ بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والی چھوڑ دیکھیں یہ بھی مطبب ڈگی والی سیٹ سے بھی گاڑی ایکسیڈنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے بہت ایکسیڈنٹ نہیں ہے ننبر تو رنزیب بھئی آپ کو پھر دیکھ لیں گولڈن نمبر ہے یہ گولڈن تو اہی ہے اس کے بعد یہ دو انسو جو نمبر ہے یہ بھی بہت اس کا بھی ریٹ ہے سمجھ جو دو انسوں کا نمبر ہے اس کے بعد آگیا ہے جی فرنٹ آپ کو بلکہ روم دکھائیں پہلے گاڑی میں سن روف چالو ہے جی سیٹوں کے کبروں کا صرف یہاں میں رکھ لیں بھائی یہ سیٹوں کے کبر صرف آپ کو چینج کروانے پڑھیں گے بات کی روم دیکھ لیں ایسی چالو ہے آٹو گیر اوپر سن روف چالو ہے نیچے جنون جو کبر وہ بھی صاف ہمبر پر جی جی نیچے جنون کبر تو صاف ہے نا اس کے لیکن اوپر انہوں نے لکھر کی سیٹ سے صرف لگوائی نہیں ہے تاکہ سن روف میں ٹھوڑا ہے جی آئے فرنٹ ابھی آپ کو چیک کرواتا ہوں نا فرنٹ بونٹ کی دیکھیں سیلے بیلکل پوری ہیں ادھر سے دیکھیں وہ بھی ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹارب ہے لیکن ہے اکسیڈنٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے فرنٹ کوپے دیکھیں فرنٹ پٹی دیکھیں فرنٹ پٹی بلکل جنون ہے یہ بلا کپا دیکھیں بلکل جنون ہے چیسز پلیٹ لگی بھی ہے دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چیسز نمبر دیکھیں ٹھیک ہو گیا اور انجن بھی اس کا اپنا ہے ٹھیک ہے اسی وغیرہ چال گیا ہے اور گاڑی کی ایوریج بھی مطلب کہ باقی گاڑی سے مطلب ہونڈا کی جو گاڑی ہیں جتنی سلو چلاو گے جتنی پیار سے چلاو گے اتنی اچھی ایوریج دے گی تو ابھی ہمارے پاس مجھرود ہیں اس کے مالک بھی تو بتائیں جی امزا بھائی کاری کا کیا کوئی حساب کتاب ہے ڈاکومٹس وغیرہ سارا کچھ کلیر ہے ڈاکومٹس کلیر ہے لیکن جو بایومیٹرک ہے نا کس کے خلال میں ہماری کے بانتا ہوں کیونکہ میں ایک کزن ہے وہ ہوتے لگے وہ جب آئے گا نا تو بایومیٹرک تب ہوتے گی اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بایومیٹرک جو ہے نا وہ ان کے قزن کے نام پہ ہے ان کا قزن ہوتا ہے جی یوکے میں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ گاڑی ان کے قزن کی ہے بایومیٹرک کہہ رہے ہیں جی جو بھی بندہ لے گا بایومیٹرک ہماری ذمہ داری ہے ہماری رسپونسیبیلٹی ہے وہ ہماری بھی ہے اور ان کی بھی ہے اور یہ بھی ہمارے در دوست ہیں اندر بلازم سرکاری کوئی مسئلہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کوئی بھی بندہ گاڑی لے گا بایومیٹرک کی ہماری ذمہ داری ہوگی جب بھی بندہ آئے گا ہم آپ کو نام کروا کے دیں گے باقی اگر آپ چلاتے ہیں کوئی آپ کو روک نہیں سکتا اور ٹوکن وغیرہ اس کے ٹوکن شارٹ ٹوکن شارٹ ہے ٹوکن شارٹ ہے ٹوکن شارٹ ہے جی وہ خود بندہ لگوائے گا نا وہ خود ہی لگوائے گا صحیح ہے اور گاڑی میں کوئی مکینیکل کوئی مام شاہد ہے نا اگر آپ چلاتے ہیں باقی گاڑی مکینیکل کوئی ٹھیک ہے کیونکہ میرے مام ہوتے ہیں باہر ٹھیک ہے گاڑی کھڑی بھی تھی گاڑی میں تو اس کی بھی تھوڑا نیسلہ سرکتے ہیں صحیح ہے ہاں میں نے بتایا ہے باقی گاڑی مکینیکل بھی ٹھیک ہے تو ریڈ بتائیں جی ڈیمانڈ کیا کرنے آپ سے مارکیڈ میں آپ کو بہتر پڑتا ہے کہ بھئی اس کا ریڈ تیرہ ٹھیک ہے تو فائنل ریڈ ہم ہو جائے ٹھڑے بار مارکیڈ میں بیسے واقعی رنزیب بھی پول آپشن جو گاڑی ہے اس کا ریڈ تقریبا تیرہ کلات باگ ہے آ لوگ تیرہ چودہ میں مانگ رہے ہیں اس میں ٹوٹل جنوال گاڑی رنزیب بھی پانچ چھے مارٹل جیس میں اٹھان 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 انیس انیس لاکھ رفے ہوگی ہیں کتنا ریڈ اوپر کیا ہوئے فول آپشن کا تیرہ لاکھ رفے باقی کوئی شاکر نہیں تیرہ سے اوپر اوپر گاڑی ہیں اس میں جو فول آپشن ہیں اچھی گاڑی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ چلو کل رفیر ڈگاو ہے تو کتنے کی فائنل بنے گی ہاڈے بار ہاں اور کوئی پیار محبت ہمارے چینل کے پروں کتنی پیار محبت ہو جائے گی آپ بتائیں کتنا ہوئے نہیں ہم تو جو بولیں گے پھر آپ پرشان ہو جائیں گے کوئی بنجایش کریں یہ جو چینل پر فرض کرو سودا ہو رہا ہے کوئی بندہ آ جاتا ہے یا کوئی ہمیں بیانا کرتا ہے فرض کرو کہ آج رات تک جو ابھی بندہ اس گاڑی کا بیانا کرتا ہے کتنے کی فائنل دے دیں ہمارا تو چھٹ بٹ والا کام ہوتا ہے مشن ہی یہ ہے کہ لوگوں کو سستی اور اچھی کتنے کی فائنل دیں ہاں پھر یہ ہے کہ آپ پارہ تیس تک پارہ بیس تک پارہ بیس تک پارہ بیس تک میرے جی میں ایک بات کروں رمزے بھئی آج رات تک آج رات تک میں بات کرتا ہوں ابھی آپ کے جو کزن ہیں وہ ایسی یوکے میں بیٹھے ہیں کیوں جی رمزے بھئی بھائی ایسا ہی ہے لیکن میں نے اپنی دوسری گاڑی جو میں دیکھا ہوں دوسری کون سی آپ کی ریبون ہے بارال یہ گاڑی آج ڈیڈ فائنل رمزے بھائی آج رات کو جو بھی بندہ پیانا کرے گا اس گاڑی کے لئے ٹوکن بندہ خود کرائے گا جو بھی ریڈ میں فائنل کروں گا اس میں وہ بندہ ٹوکن خود کروائے گا ٹھیک ہے ٹوکن وہ خود کروائے گا بائیومیٹرک تک وہ ویٹ کرے گا یہ مائنڈ میں رکھیں رنگوں کا کام تھا دوسری ہوں تک ہے اس گاڑی کے لئے گاڑی کے ٹوکن جو بھی بندہ پیانا کرتا گا ٹور روک resident اللہ مالک ہے دیکھیں میری بات اللہ مالک ہوتا ہے لیکن یہ بھی گیارہ اسی تو گیارہ جی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کاری چلو آج کی اسمت ازمان دے رنگزیب بھی کیا کہتے ہیں آج رات تک اگر بھیگ گی گیارہ اسی کی دے دیں گے نا بھیگ گی تو بارہ سے کام نہیں دے ٹھیک ہے چلی آپ بارہ لگائیں نا گیارہ اسی نہیں مانے نا آپ ہماری بھی تو مان لے کہہ رہے ہیں اسی میں وہ کام بھی تو کرنا ہے نا ابھی دیکھیں رنگوں کا کام بھی بہت وہ بھی زیاری بات ہے رنگوں کا کام ہم کروا کے دیں گے ٹھیک ہے تو باقی جو ابھی گاڑی کی کنڈیشن آپ کو بتا دیئے مکمل ڈیٹیل بتائیے گاڑی کا نمبر بھی گولڈن ہے اور ہے بھی تو ڈیجٹ بھی ٹھیک ہے تو ابھی یارہ لاک اسی زار پیہ فل انڈ فائنل ہے اس میں جو بھی بندہ آج رات کو پیانا کرے گا اس میں آپ کو رنگوں کا کام کروا کے دیں گے مطلب کہ بیس بائیس ہزار پیہ کا صرف اس کا رنگوں کا کام ہوں گا تو مطلب کہ گاڑی آپ کو پڑ جے گی گیارہ لاک ساٹھ ہزار پیہ میں کیوں رنگز ہے بھئی ایسے ہی ہے تو یہ آپ کو گاڑی فل انڈ فائنل گیارہ لاک اسی زار پیہ کی آج رات تک جس بھائی نے بھی بیانا کرنا ہے بیانا بیجیں اور گاڑی مگوائیں ٹھیک ہے نمبر ہمارے نوٹ کریں یہ ہمارے فیشل نمبر ہیں نمبروں پر رابطہ کر کے آپ گاڑی کی ڈیٹیل بھی لے سکتے ہیں گاڑی کو خرید بھی سکتے ہیں اور پاکستان کے کسی بھی شہر میں اگر آپ کو گاڑی ڈیلیبر کروانی ہو آپ کو ڈیلیبر بھی کر کے دیں گے واقعی ہمارے ساتھ رہیں ہمارے چینلوں کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی اچھی چی ویڈیز لے کر آئیں نیکس ڈیلیبر کروں کے تفتہ کے لئے اللہ